ان دنوں میں ایک آدھیواسی گروپ نے سپریم کورٹ میں یونیفارم سیول کورٹ کے خلاف اپنا پیٹیشن درج کیا اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم 11 کروڑ آدھیواسی جو انڈیا میں رہتے ہیں یہ ہندو میریج ایکٹ کے اندر نہیں آتے دلیل کے طور پر انہوں نے چاروں ہندو ایکٹ جو 1955-1956 کے اندر پاس ہوئے تھے ہندو میریج ایکٹ، ہندو سکسیشن ایکٹ، ہندو مائنورٹی اور گارڈینشپ ایکٹ، ہندو اڈاپشن اور مینٹیننس ایکٹ یہ چاروں ایکٹ کے اندر سکشن دو، سب سکشن دو کے اندر بتایا ہے کہ nothing contained in this act shall apply to the members of the scheduled tribes یعنی scheduled tribes کے members پر ہندو میریج ایکٹ کے چاروں ایکٹ نہیں اپلائے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیا اپلائے ہوتا ہے؟ وہ کس کانون کے تحت چلتے ہیں؟ وہ اپنے tribal customs, tribal tradition اس کے تحت operate کرتے ہیں تو ان کا objection ہے کہ جب uniform civil court آئے گا تو ان کا یہ سارا religious freedom جو وہ excise کرتے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ census reports میں other religions and persuasions کا جو section ہے جس کے تحت appendix میں بھی آیا ہے کہ 60 religions کے specifications ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو faith میں نہیں آتے ان کا شمار، ان کی counting other religions and persuasions میں ہونی چاہیے تو ان کو مہدی ہے